اسلام علیکم جشنہ ازادی کی آمد آمد ہے اور پورے ملک کے اندر پاکستان کا جشنہ ازادی منانے کی پیاریاں بھرپور جاری ہیں چودہ گستانے والی ہے اور اس کے حوالے سے کچھ پاتچیت میں کرنا چاہوں گا پاکستان کے اندر ایک بہت سی غلط فہمیوں میں سے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے جس کے ورہ سے پاکستان کبھی معاشی طور پر سماجی طور پر کیا ذہنی طور پر بھی لوگ ترقی نہیں کر سکے اس کی بہت بڑی وجہ ہے بہت سی غلط فہمی ہے اس میں سے ایک بہت اہم غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے میں آپ کو یہ کوڈ ان کوڈ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ہزار سال ہندوستان پر حکومت کی اور اس کے بعد پھر یہاں پر انگریز آئے اور انگریزوں کے بعد پھر جو ہے ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا اب چاہے یہاں پر کوئی ایک پی ایس ڈی سکولر ہو یا ایک عام آدمی جو کبھی سکول بھی نہیں گیا آپ کسی بھی شک سے جا کے اگر کوئی بات پوچھتے ہیں کہ اگر یہ بات پوچھیں آپ کے انیس سو سنتالیس سے پہلے کس کی حکومت تھی تو وہ آپ کو کہے گا انگریزوں کی حکومت تھی اور آپ اسے پوچھیں کہ اس سے پہلے کس کی حکومت تھی تو وہ کہے گا ہماری ہماری مطلب مسلمانوں کی مسلمانوں کی مطلب یعنی مغلوں کی لوڈیوں کی غزنویوں کی محمد بن قاسم کی سب کی وہ سب کون تھے ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر ملکی نہیں تھا کیونکہ ان سب کا مذہب اسلام تھا چاہے وہ لوڈی ہوں چاہے وہ غزنوی ہوں نہ کوئی ازبک تھا نہ کوئی افغانی تھا نہ کوئی عرب تھا وہ سب ہم ہی تھے اور لارڈ مان بیٹن جو تھا اگر وہ لارڈ مان بیٹن نہ ہوتا اس کا نام لار محمد دین ہوتا تو وہ بھی پھر ہم ہی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غیر ملکی حملہ آوروں سے تو کوئی کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا ہمیں غیر مسلم حمل آوروں سے مسئلہ رہا ہے یعنی اگر ہم بنیادی طور پر اپنا ڈین اے کا ٹیسٹ کریں تو یہ ہے تو پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ ہمیں تاریخ پر آئی جاتی ہے کہ محمد بن قاسم کی آمد سے اسلام متعارف ہوا ہندوستان میں یہ بات ٹھیک ہے کہ حلفہ راشدین کے دور کے اندر اسلام جو تھا وہ ہندوستان میں نہیں آیا تھا پہلے ہمیں ذرا ہندوستان کی ہمیں اپنی زمین کی یعنی جہاں پہ پاکستان بنا پاکستان کی تاریخ جو ہے جو ہے جیوگرافکلی اور مذہبی اعتبار سے دیکھنی پڑے گی کہ ہندوستان کے اندر کوئی بھی ابراہیمیک مذہب نہیں آیا ابراہیمی مذہب نہیں آیا یعنی یہاں پر جیوز نہیں تھے یہودی نہیں تھے عیسائی نہیں تھے مسلمان نہیں تھے یہاں کے لوگوں کا ہندوستانی لوگوں کا ایک لوکل مقامی تہزیم و تمدن پر مبنی ان کے رسم و رواج پر مبنی ایک ان کا ایمان ہوتا تھا یقین ہوتا تھا اعتقاد ہوتا تھا جس کو آپ ہندوئزم کہتے ہیں ہندو مت کہتے ہیں تو سب لوگ ہندو اس لئے ہندو مت جو تھی وہ ایک تیریکٹوریل فیت ہے تیریکٹوریل فیت کا مطلب ہے ایک علاقائی مذہب ہے دنیا میں بہت سارے ایسے مذہب ہیں جس علاقائی ہیں جو صرف اسی علاقے کے اندر مانے جاتے ہیں تو ہندوستان کے اندر جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ ہندو مت سے ہی تعلق رکھتا تھا اس کا مطلب ہے ہم سب کے اباؤ جداد جو ہیں وہ وہ ہندو ہی تھے اور بعد میں ظاہری بات ہے کہ وہ کنورٹ ہوئے اسلام کی طرف کرسچینٹی کی طرف دوسرے مذہب کی طرف لیکن بنیادی طور پر سب کے سب ہندو ہی تھے بائی برٹ اور بائی بلڈ کچھ صدیوں پہلے تک وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر اتنے سارے اب ماشاءاللہ سید عثمانی صدیقی اور فاروقی پائے جاتے ہیں عرب ڈینے والے حسن نصار کی طرح کہ اب اگر آپ سعودی عرب اور یو اے ای میں مکہ مدینہ میں حجاز میں چلے جائیں تو آپ کو شاید وہاں پر کم سید عثمانی فاروقی اور صدیقی ملیں جتنے آپ کو انڈیا پاکستان میں مل گرتے ہیں تو بارحال ہندو ازم اس علاقے کا ہندومت اس علاقے کا مذہب تھا جس کی بعد جو ہے ایسا نہیں ہے کہ محمد بن قاسم سے پہلے یا مسلمان ہی نہیں تھا یا اسلام سے متعارف ہی نہیں ہوا تھا ہندوستان صدیق کے اندر پورے ہند کے اندر بہت سے جو تھے جو ہے پریچرز اولیاء کرام یہاں پر آئے انہوں نے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی اور جو ہے دین کی طرف لوگوں کو بھلایا بلکہ بہت سارے لوگ جو یہاں پر آئے عرب سے وہ تو آئے ہی اموی سلطنت سے تنگ ہو کے رہے تھے کہ اموی سلطنت کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کر وہ عرب مسلمان اب جب یہاں پر ہندوستان میں آئے انہوں نے یہاں پر لوگوں کو اسلام سے متعارف کروایا تو بہت سارے لوگ کنورٹ ہوئے اسی طرح جب کرسچن مشنریز آئیں انگلینڈ کے لوگ پورٹگیز کے لوگ یہاں پر آئے پورٹگل کے لوگ تو وہاں پہ جو ہیں بہت سے لوگوں نے کرسچینٹی کو بھی قبول کیا عیسائیت کو بھی قبول کیا تو یہ ایک بالکل ہی ایک غلصی ایک ہمارے ذہن میں ہے کہ بس ہم ہی تھے اور وہ چاہے مغل ہوں چاہے غلودیز ہوں سب لوگ باہر سے آئے تھے ہاں ان کا مذہب ضرور اسلام تھا اس کا مطلب ہے کہ گورے بھی مسلمان ہوتے تو ہمیں پھر گوروں سبھی کوئی مسئلہ ہونے والا نہیں تھا تو پہلی تو یہ کنفیوزن ہے دوسری کنفیوزن ہمارے اندر جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر پاکستان ہم نے بنایا کیوں کیونکہ ہمیں یہ لگا کہ جب یہاں سے انگریز چلا جائے گا تو پھر پیچھے کیونکہ اب ایک ڈیموکریٹک دور ہے ایک جمہوریت کا دور ہے تو اس جمہوریت کے اندر اکثریت جو ہے وہ اقلیت پہ غالب آ جائے گی اکثریت جو تھی وہ ہندووں کی تھی اور اکثریت جو ہے کیونکہ جمہوریت میں جس کے پاس اکثریت ہے وہی حکمرانی کا حق رکھتا ہے تو کیونکہ ہندو کی اکثریت تھی تو پھر ہندوستان کی جتنی اقلیت ہی تھی سب سے بڑی اقلیت سے دوسرے مذہب کے لوگ بھی غیر محفوظ ہو جائیں گے اس لئے ہمیں پاکستان بنانا بہت ضروری تھا اور ایک فارمیولا دیا گیا کہ وہ علاقے جہاں پر ہندو کی اکثریت نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کوئی ایسے علاقے تو نہیں جہاں پر عیسائیوں کی یا سکھوں کی میجوریٹی ہو تو ایسے ہی تھا کہ کچھ ایسی سٹیٹس تھی ایسی ریاستیں تھی جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنایا گیا صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہندوستان کی تمام اقلیتوں کے لیے یعنی وہ حدشہ جو محمد علی جنہ نے دکھایا کہ ہندوستان کے اندر محتحدہ ہندوستان کے اندر اقلیتوں کو ہوگا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان بنایا گیا کہ پاکستان کے اندر کوئی اقلیت یا اکثریت کا فرق نہیں ہوگا جس کو ایک سیکولر ریاست کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ کو یہ حدشہ تھا کہ ہندوستان ایک سیکولر ڈیموکریٹک سٹیٹ نہیں بن سکتی اس لیے وہاں پر ہندو جو ہے نا غلبہ ہوگا اگر کانگریس سیلیکشن ہار جاتی ہے اور بات ٹھیک ہے کہ اگر وہاں پر ہندو قدامت پرس جماعتوں کو ہندو کی اکثریت بودھ دیتی ہے جیسے کہ اب دے رہی ہے تو پھر وہاں کی اقلیتوں کا کیا ہوگا اس لیے ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں پر اکثریت جاری بات جب مسلمانوں کی ہو جائے گی اور باقی اقلیتیں یعنی ہندو عیسائی سکھ وغیرہ وہ برابر کے شہری ہوں گے انہیں برابر کے حقوق ہوں گے اور ان کے ساتھ کسی قسم کا تاثب نہیں رکھا جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ ہم نے ووڈ بینک مسلم لیگ نے لیا اسلام کے نام پہ مسلمان ہے تو مسلم لیگ میں آ اس طرح کے نعریں مارے گئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ جناس ہم نے پشاور جا یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان کا تو آئین جو ہے وہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں چوتون سو سال پہلے محفوظ ہے جس کی وجہ سے ہم ایک کنفیوزڈ قوم بن گئے ہمارا نا ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم نے ایک اسلام کی لیبارٹری پر آنی تھی ہم نے ایک نئی خلافت قائم کرنی تھی ایک نئی اسلامی مملکت یا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ملک یا ہندوستان کی اقلیتوں کے لیے ملک تو ہم ایک مکمل طور پر ایک سٹیٹ آف کنفیوزن کے اندر چلے گئے جس کا اظہار ہمارے آئین میں بھی ملتا ہے اور ہمارے قرارداد مقاصد میں بھی ایجیکٹیو ریزولیشن کے اندر بھی ملتا ہے کنفیوزن کا یہ عالم ہے کہ پاکستان ٹیلیویزن کے اندر جو گانے رگا جاتے ہیں چودہ انگرس کو اس میں ایک گانا ہے ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں آپ یوٹیو پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو ملے گا کہ وہ گانا جو ہے اس گانے کے لیٹکس میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں اس گانے کے لیٹکس میں ہے ملت کے افق پر ہے چاند ایک ستارہ ایک ہے کلمہ بھی واحد اس لائن پر غور کریئے گا ہے کلمہ بھی واحد پرچم بھی ہمارا ایک یعنی ہمارا کلمہ واحد ہے ہم سب لوگ مسلمانی ہیں اور ہاں پر گل سے کوئی غیر مسلم رہتا ہی نہیں پاکستانی ہے ہی نہیں جبکہ وہ گانا گایا بھی بینجیمن سسٹرز ہیں اور بینجیمن سسٹرز کون ہیں وہ خود کرسچن ہیں تو کہ کرسچن سنگر سے آپ گانا گوا رہے ہیں کہ پرچم بھی ہمارا ہے کلمہ بھی ہمارا ہے جو کہ بالکل ایک نانسنس بات ہے تو یہ ہمارا ایک سٹیٹ آف کنفیجن کے اندر ہم ہمیشہ رہے ہیں ہماری پارسٹوڈیس کے اندر بچوں کو یہ پرہا جاتا ہے کہ پاکستان بنانے کی وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ کانگرس جو تھی وہ وہاں پر چاہتی تھی کہ ہندوستان کے تمام مسلمان بھی اور ہندو بھی سب لوگ وندے ماترم پریں اور وندے ماترم جو ہے ہمارے عقیدے کے حلاف تھی ٹھیک ہو گیا لیکن پھر ہم پاکستان بناتے ہیں اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کسی اور اقلیت کے ساتھ ایسا نہ ہو اور ہم آج اپنے پاکستان کی تمام اقلیتوں کو جب اردو زبان جو کہ پاکستان کی قومی زبان ہم نے ڈیکلئر کی وہ پرہاتے ہیں تو اس کے اندر پہلا لیسانی حمد اور نات کا ہوتا ہے یعنی ہم پاکستان کی اقلیتوں وہ زبردستی حمد اور نات پرہا رہے ہیں جبکہ ہم کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ ہمیں زبردستی وندے ماترم نہ پرہایا جائے تو کیا پھر ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اگر ہندوستان میں ہندوستان زیادتی کریں گے کسی کے ساتھ تو پھر ہم مسلمان پاکستان بنا کر پاکستان میں دوسری اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کریں گے تو یہ ایک عجیب سا ایک تیریٹوریل نیشنلزم فیت اور عجیب سی کنفیوزن ہے حقیقت یہ ہے کہ جنہ نے صرف اسلام کا نام یوز کیا ووڈ بینک کے لیے جبکہ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک سیکولر سٹیٹ بنانا تھا جہاں پر مسلمان ہوں ہندو ہوں عیسائی ہوں سب لوگ مل کر اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ ازادی سے سانس لے سکیں چیز سکیں اس پر غور کریں شکریہ